السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونہ پیجن کلاب امید کرتا ہوں سب بھائی ٹک ٹا گھر گریہ سے ہوں گے لے جی آپ کا بھائی ابھی پروازی چھت پر آیا ہے یہ کیج کے دروازے کے ساتھ جناب یہ کبوتر لگا بیٹھا ہوا تھا کسی کا بڑا ہی تگڑا بڑا ہی شاندار اور بڑا کبوتر ہے اور اڑا ہوا کبوتر ہے صرف جناب یہ موسم کی نظر ہو گیا ہے یہ اردگرد کا موسم دیکھیں موسم بہت زیادہ خراب ہے گیر لگی ہوئی ہے اور کبھی جناب بادل آ جاتی ہیں کبھی جناب بارش ہونے لگ جاتی ہے بہت عجیب قسم کا موسم ہو گیا ہے تو بارش ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بھائیوں کے پرندے جناب اسٹم بیماریوں کی زد میں ہیں لیں جناب ہمارے جناب بہت زیادہ بھائی جناب ایک چیز سے بہت زیادہ پریشان ہے وہ ہے اسٹم جو بیماری چل رہی ہے وارش چل رہا ہے خودوں کے اندر اللہ پاک سب کا شوق سلامت رکھے تو جناب یہ ہی کہہ سکتے ہیں اللہ پاک سب پر اپنی رحمت کرے اللہ پاک سب کا شوق سلامت رکھے اسٹم بہت زیادہ بھائی اس بات سے پریشان ہے پورے دن کے اندر جکین کے لئے اتنی زیادہ کولز آتی ہیں سنا بھائی بھو ترسوک رہے ہیں وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور دانہ پانی نہیں کھا رہے سبز بیٹھے کھا رہے ہیں احتیاط کریں احتیاط ہی کر سکتے ہیں یا اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ وائرس اتنا گندہ ہے کہ آپ ہزارہ روپے کی میڈیسن بھی لگا لیں اس نے نہیں جان چھوڑنی ٹھیک ہے بھتروں کو جناب جال میں چھوڑ دیں اللہ توقع ٹھیک ہے جتنا علاج کریں گے وہ اتنا زیادہ بیمار ہوتے جائیں گے اور آگے سے آگے جو انا ٹرانسفر ہوتا جائے گا ٹھیک ہے وائرس بہرحال جناب یہ بڑے ہی تگڑا کو بھتر پگڑا ہے میں نے کسی کا جناب اس کو پروزی کلر لگے ہیں کہ میں دوستوں کو دکھا دوں ذرا یہ دیکھیں اوہ اس کا پار اکھڑ گیا یار بھگل سے اوہ شٹی یار اس نے جناب زور مارا رہا اور بھگل کے اس کے اوہ تیرے گھار ہو جائے بھگل کے دو تین ایک دو تیس چکو تیر وہ زریلا کو بھتر ہے بڑے ہی تگڑا کو بھتر ہے چار پر بھگل کے اس کے ٹوٹ گئے ہیں سوری یار جس کا بھی ہے معذرہ چاہتا ہوں میں نے صرف اس کو ہاتھ میں پکڑا اور اس نے زور مار دیا اب اس کو ہوش آگیا یہ جناب موسم کی نظر ہو کے گریا ہے کبھوتر ابھی میں آپ کو اس کا شوق کرواتا ہوں تو میرے جو بھائی بھی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پوری بوتل ہے اس کی جناب نشانی بتا کر میرے جس بھائی کا ہو میں نے اس کی جناب صدی بات ہے کڑی اتار لی ہے کڑی کا نمبر بتا کر جناب آپ یہ کبھوتر واپس لے سکتے ہیں میرے جس بھائی کا ہو اس کو فری آف کوسٹ ملے گا اور جس کا بھی ہو جس کسی کا بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو یہ جناب فری میں میں تو کبھوتر واپس کروں گا ہم نے شوق کو پرموٹ کرنا ہے نہ کہ ہم نے شوق کو خراب کرنا ہے یہ ابھی دروازے کے سال لگا ہوا تھا کبھوتروں کو میں دانہ شنہ ڈالنے آئے تھا میرے کبھوتر تو وہ دیکھیں کچھ اوپر بیٹھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اپنے بھی جناب کچھ کبھوتر ایکسپائر ہوئے ہیں جو صدی بات ہے اوپر نا کچھ کبھوتر میرے ایکسپائر ہوئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے شکر ہے کہ اوپر کی حد تک مسئلہ تھا تو میں نے جناب سارا خودہ چھوڑا دھو ہو کے خالی کا اردیا مٹی کا تیل اچھا ایک چیز میں دوستوں کو بتا دوں جن کے خودوں میں تو تھوڑا بہت مسئلہ نظر آرہا ہے جناب مٹی کا تیل لے کے پورے کیج کی صفائی کر کے مٹی کا تیل کو شاور کرو اندر زمین پہ بھٹوں پہ جہاں بھی کبھوتر بیٹھتے ہیں ان جگہوں پہ شاور کریں انشاءالا بہت فائدہ ہوگا اپنے تو یہ رہ دینہ باہر ہی رہ رہے ہیں اچھا میں اس کا شوک کرواتا ہوں دوستوں کو موبائل کو ایک سیٹ پہ لگا کہ جناب اس کا بھی شوک کرواتا ہوں لیں جی جناب آپ کے سونا بھائے کے پاس سٹینڈ تو مجود نہیں ہے جناب ادھر ہی ایڈجسٹ کر کے دوستوں کو شوک بغیرہ کرواتے ہیں بڑا ہی تگڑا کبھوتر ہے جناب بڑی جان میں اس کو اب وہ شاہی ہے یہ نا موسم کی وجہ سے گر ہے کسی کا پرانا اڑا بہا کبھوتر اور بڑا ہی ریزلٹڈ کبھوتر ہے پتہ ہی چال رہا ہے کبھوتر کی بنتر شنطر دیکھیں یہ دیکھیں بوتل بند ہے کبھوتر کی ماشاءاللہ ٹیل دیکھیں ٹیل کو کینچی لگی ہویا اور ابھی اس نے جناب زور مارا ہے میرے ہاتھ کے اندر اور جناب ریشم کی طرح نرمو ملائم اور میرے ہاتھ سے یہ جناب بگل اس کی جو ہے وہ چار سے پانچ پار اس کے نکل گئے ہیں تو معذرت کے ساتھ جناب اس نے زور مارا ورنہ اس نے ہاتھ سے نکل جانا تھا یہ دیکھیں ابھی نیو لیس ہوا کبھوتر ہے پارک ہوندہ دیکھیں کتنا شاندار لگا ہوئے اور جناب اس کو کلر شلر جو ہے پرانے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کبھوتر جناب نیو لیس ہوا ہے اور یہ دیکھیں نا یہ کلر شلر ہے نا جناب اس کے ٹھیک ہے جی یہ میرے جس بھائی کا ہو ڈی جوڑ بہت مضبوط ہے جناب جس بھائی کا ہو نشانی بتا کر کھڑی کا نمبر بتا کر اور جناب کھڑی کا کلر بتا کر اور نمبر بتا کر جناب اس کو یہ واپس مل جائے گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کھڑی میں نے اس کی اتار لی ہے ٹھیک ہے جی لے جناب یہ میرے جس بھائی کا بھی ہو جناب اس کو freer coast میں واپس کروں گا کوئی ایک روپیہ کوئی مسئلہ نہیں ہم نے شوق کو پرموٹ کرنا ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کیونکہ پچھلے دن میں نے کبوتر پکڑا تھا وہ میں نے شہزاد بھائی کو گفٹ کر دیا آپ یقین کریں جو بھی کبوتر پکڑتا ہونا میں اپنے پاس نہیں رکھتا چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو کبھی کبھی کوئی نہ کوئی پسند آ جاتا ہے لیکن یہ بھی پسند آیا ہے لیکن اس نے میری چھت پر لگنا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ بڑا کبوتر ہے یہ موسم کی وجہ سے موسم کی نظر ہو کے گر ہے تو اس نے جناب تھوڑی سی ہوش پکڑنی ہے اور پتہ نہیں کدھر کا کدھر چلے جانا ٹھیک ہے اس نے لگنا لگنا کوئی نہیں ہے تو جناب اگر تو اس کا مالک مل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہ ملا تو جناب یہ بھی پھر کسی بھائی کو میں گفٹ کروں گا کبوتر لیکن پہلے یہ جس کی چیز ہے جس کی امانت ہے اس کو واپس جانی چاہیے اجازت نے اپنے سونا بھائی کو بتانا ضرور ہے ویڈیو کیسی لگی ہے اور جو بھائی بھی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے جناب اپنے کبوتروں کو اورنج اور پرپل اورنج اور پرپل کلر لگایا ہے ایک ہی پرک کے نیچے ٹھیک ہے میں نے اور یہ فروزی کلر کا جناب یہ کسی کا اچھا اڑا کبوتر ہے اور بڑا تگڑا کبوتر ہے صرف موسم کی نظر ہو گیا اجازت نے اپنا ڈیر سرا خیال رکھیں اللہ حافظ